بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنی بیوی کا بریس جوسنے کا یا اپنی بیوی کے بریس کو سک کرنے کا کیا نتیجہ ہے اس کا گناہ تو نہیں بریس سکنگ کے کیا نقصنات ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کچھ علمہ حضرات کا کہنا ہے کہ بیوی کے بریس سک کرنے سے نکاہ ٹوٹ جاتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے نکاہ تو نہیں ٹوٹتا مگر گناہ ضرور ہوتا ہے اب اس سے ہم لوگوں کا کیا لینا دینا مگر ہم لوگوں کو بہت کچھ ہے کیونکہ اسلامی پوائنٹ آف روز سے ہمیں اس چیز سے استناب کرنا چاہیے جب ایک خاتون ایک عورت پریگنٹ ہوتی ہے حاملہ ہوتی ہے تو دیلیوری کے بعد وہ اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے اس کی پستانوں میں اس کے بریس میں بچے کے کھولا کیونکہ دودھ اتر آتا ہے تو اس وقت بیوی کا بریس سک کرنے سے استناب کرنا چاہیے اس کے لیے کیونکہ اگر وہ اپنی بیوی کے بریس سک کرتا ہے تو اس کے دودھ کے جو قطرے جو کہ اس کے بچے کی خوراک ہوتے ہیں وہ اس کے حلق میں جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو گناہ ہوگا کیونکہ اس کے ریلیشنشپ پر اثر انداز ہوگا اس صورت میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اشتناب کرنا چاہیے علماء حضرات کیا کہتے ہیں اس پر گورو فکر کرنا چاہیے لیکن جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے ہر علماء کا اپنا پوائنٹ اف یو ہے ہر مفتی کا اپنا فتبہ ہے اس کی بہت زیادہ گہرائے میں نہیں جاتے بلکہ وہ صرف اس کو یہاں تک ہی محدود رکھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے نکاح تو نہیں ٹوکتا لیکن کم از کم گناہ ضرور ہوتا ہے اس لیے خیال لگنا چاہیے کہ ازدواجی تعلق میں کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے جو گناہ کے دائرے میں ہو کیونکہ میہ بیوی کو رب پاک نے ایک دوسرے کا سطر بنایا ہے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے ازدواجی تعلقات میں ہر قسم کی آزادی حاصل ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کو محدود کر دیا ہے کہ پیچھے والی جگہ سے جمع کرنا جائز نہیں ہے گناہ ہے تو بلکل اسی طریقے سے بریس سک کرنا بھی اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن گناہ ضرور ہوتا ہے تو میہ بیوی کو اس سلسلے میں اشتناب کرنا چاہیے اس سلسلے میں پریز کرنا چاہیے تو ویورز آج کا جو ٹاپک تھا وہ ایک ویور کی طرف سے کوششن کیا گیا تھا اور میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا کر مکمل پوست کر دوں ازدچہ بچہ سے مطالق اور جنسی معاملہ سے آگاہی کے لیے میرے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور میری ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اپنا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کمنٹ موکس میں ضرور کمنٹ کیجئے میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے ہر مسئلے کا جواب دے میں پوری کوشش کروں گی